نے بھی کہہ دیا وفاقی حکومت کے جو ادارے اس الیکشن میں ہوں گے ان کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا الیکشن کمیشن اب پندرہ جنوری کو الیکشن کرنے جا رہا ہے لیکن کراچی میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف متحدہ قومی مومنٹ ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو پی ایس پی ہے وہ بھی مہاجر قومی مومنٹ بھی یہ تمام کا ایک متفقہ معاملہ تھا کہ جو سینسز کے معاملات تھے وہ غلط ہوئے ڈی لیمٹیشن کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے اور اگر اس پر الیکشن ہوتا ہے تو یہ الیکشن نہیں مانا جائے گا ٹھیک نہیں ہے آج بھی جو تقریر کی گئی ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ڈاکٹر فاروق ستار مصطفیٰ کمال تمام جو رہنما ہے ان کی جانب سے اس میں اس الیکشن کے حوالے سے جو ابھی ہونا ہے اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن سے رجوع بھی کیا گیا ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے کہ اب کیا الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہ رہی ہیں یہ جماعتیں یا الیکشن کا پارٹ ہوں گی تو تب اب جب یہ تمام طرح مطالبات ہوں گے اور الیکشن کمیشن نے جو شیڈیول جاری کر دیا ہے اس کے بعد ان تمام سیاسی جماعتوں کا موقف کیا ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما عرشد وورا صاحب شکریہ وورا صاحب آپ کے وقت کا اور اسامہ رزی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کرانما ہے اسامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے وورا صاحب کیا پی ایس پی الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے آپ بلدیات کے الیکشن کا حصہ ہو رہی ہیں سر یا پھر کوئی بائیکارٹ کی صورت اگر اسی سنسز اسی ڈی لیمٹیشن اور آپ کے مطالبات کو نہ مانا گیا تو سر دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسے الیکشن کا کوئی بھی فائدہ ہوگا جس الیکشن میں آپ کے ساتھ ٹوٹل زیادتی کی گئی ہو آپ نے خود ہی ابھی بتایا ہے کہ بردم شماری تو ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کے علاوہ جو ڈی لیمٹیشن کی گئی ہے ڈی لیمٹیشن میں دیکھیں ایک یونین کانسل میں آپ کا آئین پاکستان کہتا ہے کہ ایک شخص ایک ووٹ آپ کو ایکول نمائندگی ہر جگہ سے دینی چاہیے آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے ایک یونین کانسل جہاں پہ بیس ہزار ووٹر ہیں اس پہ ایک یونین کانسل ہے اور اسی شہر میں ایک یونین کانسل میں اسی ہزار ووٹ ہے اگر یہ انجسٹیفیکشن ہے تو مجھے بتا دے کہ پھر پورے پاکستان میں اسی طرح کی ڈی لیمٹیشن کرے کیا جا رہا ہے دیکھیں جو ان کے کراچی سے جو ملاقع علاقے ہوتے ہیں جو سبب دے ریاں ہیں ان کی جو کانسل ایک الگ ہوتی تھی اس کو مرش کر دیا وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جتنے بھی مضافاتی علاقے ہیں اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہلے ہی جو جو انگرفی کر دی جو ہے مزید ڈسٹکس میں کراچی کو تقسیم کر چکی ہے تو یہ پوری ایک سوچی سمدھی سازش کے تحت کراچی شہر پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے آپ الیکشن ضرور کریں انتخابات کریں انتخابات میں ووٹ کا حق دیں تمام لوگوں کو برابر کی نمائندگی ملنی چاہیے اگر آپ نے اس طرح کی ڈسکرمنیشن کی اور شہر کو الیکشن کے ذریعے جالی الیکشن کے ذریعے شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو یہ صراصر پاکستان کی عوام بالخصوص کراچی کی عوام کیونکہ کراچی کی عوام بھی پاکستان کا حصہ ہیں آپ ان کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں ان کو وہ رائٹس نہیں دے رہے کہ وہ اپنی ایکول ریپریزنٹیشن کر سکیں اور اس سلسلے میں دیکھیں کیسز آج کے نہیں جمع ہوئے ہوئے ہیں کیسز بہت پہلے کے جمع ہوئے ہوئے ہیں دیکھیں جماعت اسلامی نے بھی جو ہے اس چیز پر آواز اٹھائی تھی آرٹیکل ون فورٹی اے کی وہ ابھی تک جو ہے وہ رہ صاحب آپ الیکشن الیکشن کمیشن میں ایمکی ایم تو آپ تو خیر رہے ہیں ایمکی ایم گئی بھی لیکن وہاں پر بھی انہوں نے اس کے باوجود فیصلہ بھی دیا لیکن اب احتجاج کی صورت میں اس پر بات کرتے ہیں عسامہ رزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنوہ عسامہ رزی صاحب آپ پر تو یہ آج فاروق ستار صاحب الزام لگا رہے ہیں گٹ چوڑ کر لیا آپ نے پیپس پارٹی کے ساتھ اور ڈیپٹی میئر اور میئر شپ کر لیا ہے اس لیے آپ راضی ہیں سب سے آگے آگے آپ ہیں کہ الیکشن کروایا جائے کراچی میں چاہے ہلکا بندیاں کیسی بھی ہیں سینسز کے معاملات جتنے بھی پیچیدہ ہیں جی بہت شکریہ آپ کا دیکھئے یہ جو ایمکی ایم ہے یا اس ٹائپ کی جو دیگر پارٹیاں ہیں میں تو ان کو جنوین کوئی پولٹیکل پارٹی یا پولٹیکل ورکر کے طور پر نہیں دیکھتا اور اس کی پشت پر ان کا پورا کردار موجود ہے اور ہسٹری موجود ہے تاہم جو فیلال جو مسئلہ درپیش ہے اس سلسلے میں ایمکی ایم کا جو موقع ہے اس موقع کو صلحہ آنے درست سمجھا جاتا اگر ایمکی ایم ریجیم چینج کے موقع پر جو قلعہ واضح کھا گئے بیبوس پارٹی کے ساتھ شریک اتحاد ہوئی ہے شریک حکومت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر رہی گے اس وقت تک جب تک کہ آپ ہمارے یہ حقوق نہ دیں انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اس کے بعد بھی وہ آج تک حکومت میں ان کے ساتھ شامل ہیں شریک اقتدار ہوکے آپ اقتدار کے خلاص احتیاج کر رہے ہیں تو آپ اس کی آنکھ میں چھل جو کر رہے ہیں لیکن اس کی چھڑی کے اوپر آپ ہی حقت کر رہے ہیں اس لیے یہ اس وقت میں کا جو بنیاد ہے وہ جو بنیادی ان کی پوزشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایسے ہی نجتا ہے جیسے کہ ہم کسی خلا میں ہیں کسی ایسی دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں تمام چیزیں بلکل ٹھیک ہوتی ہیں بس اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ کانسٹوینسی کی تائین میں ایسی غلطی کر دی گئی ہے کہ اس کے لیے سے اب الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے اور اس شہر کے ساڑھے تین کروڑ انسانوں کا جمہوری حق اگر سلب کر لیا جاتا ہے کہ یہ ہمیں منظور ہے لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر الیکشن ہوں اچھا آپ اس میں بھی آپ قضاد دیکھئے کہ اگر یہ دھانلی ایک نصر میری بات پوری ہونے دیں قضاد دیکھئے آپ قضاد یہ ہے کہ اگر انتخابات سے پہلے اپنی مرضی کا پارٹی کا ایڈمیسٹیٹر مقرر ہو وہ تو دھانلی نہیں ہے وہ جمہوری عمل ہے اور اگر کانسٹوینسی کے اندر کہ اس ملک کے ہر انتخاب میں کانسٹوینسی میں دھانلی کی گئی ہے تینسرز میں دھانلی کی گئی ہے بہترین چیزیں وہ کی گئی ہیں سارے کاموں میں ایمکی ایم شریک ہے پوری طرح سے ایمکی ایم نے اسی مردم شماری کو لیگلائز کیا ہے ایمکی ایم نے وہ تمام چیزیں کی ہیں جو اس شہر سے دشمنی پر مبنی ہیں اس شہر کو نقصال پہنچانے والے پیشن ہیں اگر اگر میرا سوال اس مسئلے پہ اتنا سیریس ہونا اس طرح سے ہو جانا اس طرح سے ہو جانا اس طرح اگر اسی دی لیمٹیشن کے اوپر ہو جاتے ہیں فرض کریں جماعت اسلامی جیت جاتی ہے ہم فرض کر رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ ایک یونین کانسل اور دوسری یونین کانسل کے ساتھ اس لیے زیادتی ہو کہ ایک میں نوے ہزار اور دوسری میں بیس ہزار لوگ ہوں میرے بھائی کیا جو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں اس طرح کی کانسٹوینسی نہیں بنی ہے کیا اس میں جماعت اسلامی نے حصہ نہیں لیا کیا اس میں امکیم نے حصہ نہیں لیا تو کانسٹوینسی کے اندر یہ دھانلی ہمارے ملک میں جو جمہوریت کے نام پہ جو فراڈ ہوتا ہے اس میں تو تہہ در تہہ یہ چیزیں موجود ہیں صحیح بھائی تہہ در تہہ موجود ہیں کون سی چیز شفاعت ہے کیا آروں کا تقرور صحیح ہوا ہے کیا ڈی آروں کا تقرور صحیح ہوا ہے میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہیں ایک مثال بھی دے دیتا ہوں اس ایک مثال آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے دو سو سنتی سو دو سو انتالیس دو ایم این اے کے لکے کراچی میں ایک ووٹس کی تعداد گریباً چھے لاکھ پلس ہے اور دوسرے ووٹس کی تعداد تین لاکھ بھی نہیں ہے یہ بھی اس شہر میں بارال ہلکہ بندیوں میں ایم این اے اور ایم پی ایس کے بھی معاملات گئے رہے میں ورہ صاحب ایک چیز سر یہاں پر آپ سمجھتے کہ ایسے الیکشن کا فائدہ نہیں ہے تو کیا پھر اگلا لایا عمل کیونکہ آپ متفقی احتجاج بھی کر رہے تھے مطالبہ بھی ہے تو الیکشن کے بائیک آٹ کی جانب جاری ہے آپ کی جماعت خاص طور پر میں پوچھوں گا کیونکہ آپ تو اپنی جماعت کے ذمہ دار ہیں تو باقی کوئی اتحاد کی صورت بن کر بھی بائیک آٹ ہوگا ایم کئی ایم آپ واجر قومی مومنٹ بھی دیکھیں یہ آج شاہد تک انشاءاللہ جو بھی ہوگا فیصلہ ہو جائے گا دوبارہ ایم کئی ایم پھر میرے خال سے کوٹ میں گئی ہوئی ہے اس کی بھی شاید آج یا کل میں کل ہیرنگ ہے اس کی تو یہ کل تک یہ معاملہ کلیر ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد الیکشن اگر پندرہ کو ہو رہے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے لیکن میں اگر میری ذاتی رائے لیں گے تو میں تو کہوں گا کہ کسی جگہ تو فل سٹاپ دینی چاہیے چلیں ٹھیک ہے ابھی اسامہ بھائی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ایم پیو ایم نے یہ غلط کیا ایم پیو ایم نے تمام کام غلط کیے آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ سالے تین کروڑ کی آبادی کے شہر کو جو ہے الیکشن میں جا رہے ہیں تو الیکشن میں نمائنگی ملنی جائیے